ہلو دوستو ایک نیو اینیمے میشلی میجک اینڈ مسل کے سیزن 2 کے اپیسوڈ 6 کے ہندھ اسپلینیشن ویڈیو میں تمہارا سواگت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر تم اس چینل پہ نئے ہو اگر تمہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سسکرائب کر لینا ایسے ہی بہت سارے اینیمے کے لیے تم سب سے لوگوں سے کہوں گا اگر تم لوگ اس ویڈیو کے نیچے 20 کمس کر دیتے ہو تو انہوں نے اس کا اگلے اپیسوڈ بہت ہی جلدی لاؤں گا انہی کے شروعات میں میں بتایا جاتا ہے جو میشلی اپنی پاور کی مدد سے جو لویانگ سے ڈیفیٹ کر دیتا ہے اور اس کو ہڑا کے جو میشل جیت لیتا ہے تب ہی دوسری طرف مارگریٹا کو ہم دیکھ آتے ہیں جو مارگریٹا ہے لویانگ کے جو دو آدمی تھے ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے تب ہی ان سے کہتا ہے تم لوگوں کی پاور بہت ہی کام ہے اور میرے صدب بہت ہی کام ہے اسی لئے تم کو میرے سے لڑنا نہیں چاہیے اسی لئے میں کہتا ہوں تم لوگ جو کسٹل ہو میرے ہاتھ میں دیکھے ہی سے نکل جاؤ لیکن جو لویانگ کے دو آدمی تھے وہ کرے ہوتے ہیں تم ایک الگ ہے تم جیت سکتے ہو ہم دو ہے اور تم اکیلے لیانگ کے جو آدمی ہیں وہ میجک کی مدد سے ایک وولف سے اٹیک کر دیتے ہیں لیکن دوسری طرف جو مارگریٹا ہے اپنے ساؤنڈ میجک کی مدد سے ان کے میجک کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور ان دونوں آدمیوں کو ہم دیکھا تھے وہ دور فیک دیتا ہے ہم دیکھا تھے جو مارگریٹا ہے ان کے پاس آتا ہے اور انہاں کرسٹل لے لیتا کہتا ہے تمہارا جو پاور ہے وہ بلکل بیکار ہے اور کچھ نہیں تمہیں سی لئے ہار گئے ہم دیکھا تھے وہ لوگوں کو ڈیفیٹ کرنے کا دو ہن سے چلا جاتا ہے مارگریٹا ہے انہوں کو ڈیفیٹ کرنے کے دورانت بعد ہی جو اگزامیں ختم ہو جاتا ہے سب ہی کمپیٹر بہار آ جاتے ہیں ارینہ میں ہم دیکھا تھے جو آڈینس سے چیئر کرنے لگتے ہیں لیکن جو میش تھا اور دوٹ کا ناچھنے لگتے ہیں اور کہتا ہے ہم آکھٹ کا جیتے کے لیکن جو دوٹ ہے وہ میش کے انٹرویو لیتا ہے اور کہتا ہے میش کہ تمہیں کچھ کہنا ہے لیکن جو میش ہے وہ کہتا ہے مجھے تو بس اکیم پافت تھے کھانے کے لیے لیکن جو ڈاٹ تھے کہہ رہا ہوا تھے کوئی آنسن نہیں ہے ابھی دوسری طرف جو میشک اگڈیمی کے ہٹ تھے کونے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جو میش کا جو اگلا ٹرائل ہے سب سے خطرناف ٹرائل ہے کہ اس میں جو مارگریٹر سے لڑنا ہوگا ابھی ہم دیکھا ہاتے ہیں آڈینس میں سے جو آڈینس تھے وہ ایک دوسرے خط باتیں کرنے لگتے ہیں میش اور مارگریٹر کے فائٹ کے بچ کون جیتے گا ابھی ہم دیکھا ہاتے ہیں میش کے پاس جو مارگریٹر آتا ہے لگتا ہے تمہارا اگلا میش میرے ساتھ ہونے والا ہے ڈیوائن ویجنری ہونے کا پہ تیار رہنا ہم دیکھا ہاتے ہیں مارگریٹر ہوس چلا جاتا ہے دوسری طرف جو ہم فن تھا میش سے کہتا ہے کہ تم تیار ہونا میش لیکن میش کہتا ہے ہم بلکل تیار ہوں دوسری طرف جو ہیڈ ماسٹر کے پاس جو ڈیوائن ویجنری کا ایڈمینسٹریٹر آتا ہے لگتا ہے جو دوسرا میش سے بہت ہی کمال کا ہونے والا ہے تب ہی وہ کہتا ہے جو مارگریٹر ہے اس نے آکے لی ہی کافی سرے ڈیوائن ویجنری کا نیٹو ختم کر دیا تھا جو میش کے ساتھ وہ فائٹ دیکھنے لائک ہوگی تبھی جو ڈیوائن ایڈمینسٹریٹر تھا میش کو دیکھتا ہے جو میش کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے مجھے دیکھنا ہے وہ کیسے فائٹ کرتا ہے اس نے طرف جم دیکھتا ہے مارگریٹر کا جہاں پہ اس کا جو بندہ تھا مارگریٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے جو میش بچتا ہے اس کے بس کوئی میجک نہیں ہے آپ تو اسے بہت آسانی سے ختم کر سکتے ہیں مارگریٹر سامان تو پھر کیا میں آپ کی کوئی مدد پر ہو لیکن جو مارگریٹر سے گصہ ہو جاتا ہے اور اسے ایک انگلی سے دور فیک دیتا ہے لیکن جو مارگریٹر تو کہہ رہا ہوتا ہے کہا تمہیں کچھ باتیں کرنی ہے لیکن جو مارگریٹر تو کہہ رہا ہوتا ہے نہیں مجھے بس یہ دیکھنا ہے تم جو میش اسے کیسے ڈیل کرتی ہو اگر تم صحیح سے ڈیل کر پاؤ گے پھر میں بالکل چپڑا جاؤں گا اسی طرح میش کو دیکھ رہا تھے جو ایک کمڑے میں بند ہوتا ہے اور آپ نے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں کہہ پاتا ہے یہ سب کیسے شروع ہوا تب میرے گرینٹ فیادر نے مجھے کہا تھا جیم کرنے کے لئے تب بچپر میں مجھے بہت ہی درد لگتا تھا لیکن جب میں بڑا ہوا یہ میری عادت بن گئی لیکن اب میں اتنا طاقت پر بن چکا ہوں یہ سب کچھ میرے گرینٹ فیادر کی وجہ سے ہوا اسی لئے مجھے میرے گرینٹ فیادر کے اوپر پراؤڈ ہے اور میرے مسلز کے اوپر بہت ہی پراؤڈ ہے تبھی جو پیچھے سے ڈوٹ ہے فیادر بچانے لگتا ہے تبھی میش کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے ہمارے جیسے ہیومنز کے پاس ہینڈ کیو ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس سے ڈمبل اٹھا سکتے ہیں اور تمہیں کہ پتا ہے ہمارے پاس پاؤ کی ہے کیونکہ اس سے ہم پوش اپ کر سکتے ہیں صحیح سے تبھی یہ سب پھن دیکھ کر کہتا ہے تم لوگے کیا باتیں کر رہے ہو اسی طرف لیون کو دیکھ پاتے ہو میں اپنے پاس باتیں کر رہا ہوتا میں کیوں یوں ایموشنل برڈن میری اوپر کیدی کر رہا ہوں کیوں نہ چھوڑ دوں میں کا پتا ہے کیوں کی میں کسی سے پیار کرتا ہوں اسی لئے میں اس برڈن کو کیدی کر رہا ہوں تبھی یہاں پڑڈ آتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارا پارٹنر بن سکتا ہوں لیکن جو لیمان ہے اسے وہ کہہ دیتی ہیں نہیں نہیں بن سکتے تبھی دوٹ ہونے لگتا ہے کہتا ہے کہتا ہے سبھی اسے تم لوگ اپنے ہی ورل میں جی رہے ہو ابھی وہی پر ایڈمینسٹریٹر آ جاتا ہے اور ان سب اسے کہنے لگتا ہے تم سبھی لوگ ایک بہت ہی فانی ٹیم ہو ابھی دی جو فین تھا اسے دیکھتا کہتا ہے وہی ہونا جو آٹر کے ساتھ آئے تھے میش کو پکننے کے لیے ابھی جو ایڈمینسٹریٹر کہتا ہے صحیح کہاں لیکن کہ تمہیں پتا ہے میں اصل میں کون ہوں میں ڈیوائن ویجنری ایڈمینسٹریٹر ہوں جو ڈیوائن ویجنری ہونے کا پرمیشن دیتا ہے ابھی جو ایڈمینسٹریٹر تو کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میں ہاں پہ کس لیے آیا ہوں کیونکہ جو میش ہے اس نے میرے انٹریسٹ کو پکڑا ہے اس لیے میں ہاں پہ آیا ہوں ابھی وہ میش سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ایک گیم کھننا چاہتے ہو جو اگزام میں اس میں بہت ہی ٹائم ہے لیکن جو میش تو اسے منا کر دیتا ہے ابھی وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میں ڈیوائن ویجنری کا ایڈمینسٹریٹر ہوں اگر تمہیں نہ پتا ہو تمہیں میں بتا دیتا ہوں جو فیوچر میں تمہیں میرے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا اگر میں نہ چاہوں تم کا بھی بھی ڈیوائن ویجنری نہیں بن سکتے اس لنے کے بعد جو میش تو کہتا ہے میں ضرور سے کھیلوں گا ابھی جو فینتر شاک ہوتا ہے لیکن کہتا ہے کہ تم سکلوں گے لیکن جو ایڈمینسٹریٹر تک کہتا ہے تو بہت ہی اچھی باتیں میں بتا دے تو ہم کالسا گیم کھلنے والے ہیں اس کھیل میں میں جس طرف اپنی انگلی کروں گا اگر تم اس طرف دیکھو گے تو پھر تم اس کھیل سے ہار جاؤ گے ابھی یہ سنے کہ جو میش تھا وہ مان جاتا ہے جو ایڈمینسٹریٹر تک کہتا ہے پھر اس گیم کے لیے ہم تین راؤنڈ ڈیسائٹ کریں گے تو پھر تیار ہو جاؤ ابھی جو ایڈمینسٹریٹ تھا وہ مانچ کے چاروں طرف ایک سرکل کر دیتا ہے ابھی وہ کہتا ہے چلو ہم اپنے کھیل کو سٹارٹ کرتے ہیں مانچ کے دوست سے اس کھیل میں تو مانچ کو بہت ہی بار ایڈبانٹیج ہے لیکن کہ ایڈمینسٹریٹر ایسا ہونے دے گا ابھی ہم دیکھ پاتے ہیں ایڈمینسٹریٹ تھا وہ اپنی انگلی اوپر کرتا ہے ابھی یہ مانچ نکہ دیکھتا ہے لیکن تبھی اچانک سے ہم دیکھ پاتے ہیں جو زمین تھا اس سے ایک اٹیک نکلتا ہے جو فین تھا وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس اٹیک کی وجہ سے مانچ کو اوپر دیکھنا ہوگا اس کی وجہ سے وہ ضرور سے ہار جائے گا لیکن جو مانچ تھا اپنا جو دماغ تھا دوسری طرف کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو اٹیک تھا مانچ کو نہیں لگتا وہ نکل جاتا ہے ابھی جو ایڈمینسٹریٹر تھا لگتا ہے تو ہم جیت گئے چلو ہم نیکس ٹراؤنڈ کو کرتے ہیں ابھی اس بار جو ایڈمینسٹریٹر تھا دوروں طرف سے اٹیک کرتا ہے جس کے وجہ سے مانچ اپنے ہینڈ کی مدد سے ان اٹیک کو ڈوک دیتا ہے اور اپنا جو دماغ کو نیچے کر دیتا ہے جس کے وجہ سے مانچ اس راؤنڈ پر جیت جاتا ہے یہ دیکھنے کے وجہ ایڈمینسٹریٹر تھا وہ کہا تھا لگتا ہے تم اس کیل میں ماہر ہو چکے ہو ابھی ہم دیکھتا ہوتا ہے جو ایڈمینسٹریٹر تھا اپنی سوارٹ کو نکال تھا ابھی ایڈمینسٹریٹر اپنی سوارٹ کی مادہ سے تینوں ڈائریکشن میں سے حملہ کرتا ہے لیکن جو میس تھا اس حملے سے بچ رہا ہوتا ہے اور سرکل میں ہی ہوتا ہے ابھی جو ایڈمینسٹریٹر تھا کہہ رہا ہوتا ہے تم سرکل سے بھی نکلے تو پھر تم ہار جاؤگے جو میس تھا اس سرکل کو لے کے جم کرتا ہے اور اس اٹیک سے بچتا ہے ابھی ہم دیکھ پہ رہا ہوتا ہے اس پہ اٹیک ہو جانے کے بعد میس کے پاس ایک آوو لاتا ہے اور اس کے پاکٹ سے ایک کیک نکل کر لے جاتا ہے جس کے وجہ سے میس اس طرف دیکھ لیتا ہے جو میس تھا کہہ رہا ہوتا ہے میں نے اس طرف دیکھ لیا لگتا ہے میں ہار چکا ہوں لیکن جو ایڈمینسٹریٹر کہہ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے لو ہم اس کھیل کو ڈراؤ مان لیتے ہیں کیونکہ میں نے اپنا تین اٹیک آلڈیڈی کر لیا تھے اسی طرح جو ایڈمینسٹریٹر تھا اس کو ایڈمینسٹریٹر کہہ کہ وہاں چلا جاتا ہے جو میس تھا اور سوچ رہا ہوتا ہے اس نے اپنے جو فارنیل اٹیک ہے اس نے پوری طریقے سے میرے اوپر نہیں کیا تھا باہر ہم دیکھ پاتے ہیں جو ایڈمینسٹریٹر تھا اور سوچ رہا ہوتا ہے جو میس ہے اس کے پاس کوئی بھی ماجیک نہیں ہے لیکن اس نے میرے پاور کا بہت آسانی سے سامنا کیا لیکن جو اس کا اگلا میچ مارگیٹر ساتھ ہونے والا ہے جس کا پاور ڈیوائن ویجنری لیبل کا ہے وہ ہستا ہے اور سوچتا ہے اس میچ کو دیکھنے میں بڑا مزا آئے گا تبھی دوسری طرف ایڈمینسٹر میں ہم دیکھ پاتے ہیں جہاں پہ اناؤنسر اناؤنسر کر دیتا ہے تو میچ ہے وہ فائنل میچ ہے جو جیتے گا وہ ہی دیوائن ویجنری ایکزام میں آپ کرے گا تبھی وہ کہتا ہے ایڈمینسٹر میں جو میچ ہے وہ آ جائے تبھی ہم دیکھ پاتے ہیں جو میچ آ جاتا ہے دوسری طرف سے جو مارگریٹا ہے اس کو بلایا جاتا ہے تبھی مارگریٹا بھی آ جاتا ہے آڈینس کے وہ چیئر اپ کرنے لگتے ہیں میچ کے دوستے میچ اکیڈمی کے ہیٹ سبھی اس میچ کو بہت ہی انٹرس کے ساتھ دیکھنے لگتے ہیں تبھی ایڈنا میں جو مارگریٹا میچ سے کہتا ہے مجھے ایڈوانس میں ماپ کر دینا کیونکہ تمہاری جو تیسٹ نیمیں میں اسے ڈسٹرائی کرنے والا ہوں تبھی ہم دیکھتا ہے جو ایناؤنسر تو ایناؤنس کٹ جو فرسٹ میچ شروع ہونے والا ہے لیکن جو میچ تھا وہ ایناؤنسر کو ڈوک دیتا اور کہتا ہے پہلے میں اپنا کھانا کھا لیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت ساری کلوریس کی ضرورت ہے تبھی جو مارگریٹا تھے سننے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم برا نہ مانو تو پھر میں جوائن کر سکتا ہوں تبھی وہ اپنا کھانا نکالتا ہے تبھی ہم دیکھتا تھے جو مارگریٹا تھا اپنا کھانے کو ساوس میں دوبانے لگتا ہے اور کہتا ہے جتنی باری ساوس میں دوبے گا تو اتنا ہی مزہ آئے گا کھانے میں تبھی میش دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں ساوس اتنا ہی پسند ہے اس لنے کا جو مارگریٹا تھا اور بہت ہی کریزی ہو جاتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا آنا کیا مزہ صرف ساوس میں ہی آتا ہے جو میش تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے تم تو مجھ سے بھی بڑے کریزی ہو دوسری طرف جو ایرینہ کے باہر جو ڈاٹ تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے میرے ایکسپیرینس سے پتا چلا ہے جو آدمی جتنا کریزی ہوگا اس کے پاس اتنا ہی پاور ہوگا تو ہی ہم دیکھ پا رہا ہاتے ہیں جو ہیڈ ماسٹر کے پاس ایڈمیسٹر آتا ہے اور کیا آتا ہے میچ ہے کچھ ہی دن میں شروع ہونے والا ہے ایرینہ کے باہر ہم اوٹر کو دیکھ پا تھا جو میچ دیکھنے کے لائے ہوتا ہے جو ایڈمیسٹر تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے جو اوٹر ہے تو اس کو جو مارگریٹا اس کو پر پورا بھروسہ ہے وہ جیتے گا اسی لئے وہ آیا ہے میچ کے اندر ہم دیکھ پا رہتے ہیں جو مارگریٹا تھا اپنی پاور کو انلیش کرتا ہے ہم دیکھ پا رہتے ہیں وہ سب دیکھنے کے جو آڈینس تو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس دیوائن بریجنری جتنا میچک پاور ہے تبھی جو میش کا دوست لینسر وہ کہتا ہے جو میش اور اس چیز کو کیسے اوبرکم کرے گا یہی دیکھنے کی بات ہے تبھی میش جو اور مارگریٹا تھا اس کو پر حملہ کرتا ہے لیکن جو مارگریٹا تھا اپنی میجک کے مدد سے ایک میجک بال میشک کو پر فیک دیتا ہے میش روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میجک بال کے دورا پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے ہم دیکھ پا تھے وہاں پہ ایک بسپورٹ ہوتا ہے تبھی اس کے دوست پڑیشان ہونے لگتے ہیں لیکن جو مارگریٹا تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میش تمہیں ہی پہ ختم ہونے بلے ہو لیکن ہم دیکھ پا تھے اس کا حملہ بیکار جاتا ہے کیونکہ میش اس کے پیچھے سے اسے پکر لیتا ہے اور کہتا ہے میں کہ لگتا ہے تم مجھ سے جیت سکتے ہو تبھی جو میش ہے اس کو آسمان میں لے کے جاتا ہے اور اس کو آسمان سے فیک ہے ارینہ کے زمین کے اندر دیکھ پا تھا یہ دیکھنے بہت شاک ہوتے لیکن ارینہ کے اندر مارگریٹا کو ہم دیکھ پا تھے جسے کوئی بھی چوٹ نہیں آئی ہوتی مارگریٹا تو میش سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے کوئی بھی چوٹ نہیں آئی ہے لیکن جو اصلی گیم ہے وہ ابھی شروع ہونے والا ہے جو صحیح کہہ رہا ہونا میش جو اصلی انجائیمنٹ ہے اب شروع ہوگا تب ہی مارگریٹا اور میش اپنے فائیڈنگ پوز میں آ جاتے ہیں اور تمہیں ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو کو ایک لائک کرو اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کرو تب تک لے بائی بائی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں